اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میاں داود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سپریم کورٹ کے مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف حکومتی ریفرنس کی سمات جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو چکی ہے اور تیتیسمی سمات تھی آج سپریم کورٹ کے دس رکنی بینچ کے روبرو جس میں آج پھر حکومت کے جو وکیل ہیں بیریسٹر فروغ نسیم وہ کسی بھی قانونی نکتے کے اوپر جواب نہیں دے سکے بلکہ جو ان کو تحریک انصاف کی لائن دی گئی تھی اور تحریک انصاف کی لائن فراہم کی گئی تھی اس کے اوپر ہی بات کرتے رہے آج بھی سپریم کورٹ کے جززنے بڑے اہم اور قانونی سوالات جو ہیں وہ اٹھائے کل کے جو سوالات تھے ان کا بھی آج بیریسٹر فروغ نسیم نے جواب نہیں دیا اور آج مزید تین سوالات جو ہیں وہ فروغ نسیم کے سامنے رکھے ہیں آج سپریم کورٹ میں کیا کاروائی ہوئی اس کے ساری صورتحال سے آپ کو اگاہ کروں گا لیکن آپ نے اگر اس ویڈیو کو اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ آپ کو مزید انفرمیٹیو ویڈیو اور بالخصوص جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مقدمے کے حوالے سے ٹو دی پوائنٹ جو ہے وہ آگاہ کیا جا سکے کل جب بتیسویں سماز شروع ہوئی تو سپریم کورٹ کے دس رکنی بینچ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں حکومت سے کے سامنے چار سوالات جو ہیں وہ رکھے تھے جس میں عدالت نے یہ سوال رکھا تھا کہ غیر قانونی مواد جو ہے وہ اکٹھا کیا گیا ہے کس قانون کے تحت یہ مواد اکٹھا گیا اس کے اوپر عدالت کو آج جواب دینا تھا شکایات جو ہیں وہ اساس آزاد ریکاوری یونٹ کو کیوں بھیجیں گی اور کس قانون کے تحت بھیجی گئی اس کے علاوہ شکایت صدرے میں ملکت یا جوڈیشل کاؤنسل کو کیوں نہیں بھیجی گئی اور اس کے علاوہ جو مواد اکٹھا گیا گیا اس کے لیے کیا قانونی طریقہ جو ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا یہ کل سوالات رکھے تھے آج عدالت نے جب یہ سوالات کے جوابات پوچھے بیریسٹر فروغ نصیم سے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھے آج جب گیارہ بج کر پینتیس منٹ کے اوپر عدالتی کاروائی شروع ہوئی تو عدالت کی طرف سے پوچھا گیا بیریسٹر فروغ نصیم سے کہ آپ سے سوالات پوچھے گئے تھے ان کا جواب دیں تو بیریسٹر فروغ نصیم جو ہے وہ جواب دینے کے بجائے سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف وحید دوگر نامی ایک ناملوم صحافی نے درخواست جو دی تھی اس کے اوپر وہ شکایت جو ہے وہ پڑھنی شروع کر دی اور اس کے اوپر اپنے دلائل جو ہے وہ دینا شروع کر دیئے عدالت نے سوال کیا مسٹر جسٹس سجید منصور علی شاہ مسٹر جسٹس مقبول باکر اور مسٹر جسٹس یا یافریدی کے طرف سے یہ سوالات بیریسٹر فروغ نصیم کے سامنے رکھے گئے کہ آپ یہ بتائیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف آپ نے ریفرنس دائر کیا ہے اس میں جو آپ نے مواد اکٹھا کیا اساسا جات رکوری یونٹ نے وہ کس قانون کے تحت کیا وہ قانونی وہ قانون بتائیں جو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک نامعلوم شخص کی نامعلوم درخواست کے اوپر آپ حکومت جو ہے وہ تحقیقات کر سکتی ہے اور ان کی تفصیلات کٹھی کر سکتی ہیں وہ قانون بیریسٹر فروغ نصیم نے کہا کہ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں اور جب جواب دینے لگے تو پھر جو ریفرنس تھا وہ پڑھنا شروع کر دیا اس کے اوپر عدالت نے پھر سوال پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ جائدادوں کی تفصیلات جو ہیں وہ اپنے کیسے حاصل کی اور جسٹس مقبول باکر نے یہ سوال پوچھا کہ یہ جائدادوں کی تصدیق میں کتنا وقت لگتا ہے اور دوسری بات یہ مسٹر جسٹس سجی منصور علی شاہ نے یہ سوال اٹھایا کہ اساسا جات ریکوری یونٹ جو ہے اسیٹ ریکوری یونٹ اس کو کس نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ ایسی تحقیقات کر سکتا ہے جب یہ سوالات اٹھائے گئے تو بیریسٹر فروغ نسیم جو ہیں وہ دوبارہ ریفرنس کے اوپر چلے گئے اور کہنے لگے کہ جو انیس سو اٹھانے میں سے برطانیہ میں جائدادوں کا جو معاملہ ہے وہ ایک اوپن ریکارڈ ہے اور کوئی بھی دو یا تین پاؤنڈ دے کر یہ تفصیلات حاصل کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ایک ماہ کا وقت لگا جب ایسیٹ ریکوری یونٹ نے یہ ساری تفصیلات اکٹھی کی اور اس کی قانونی معاملہ جو ہے وہ بھی ایسیٹ ریکوری یونٹ کو حاصل تھی عدالت نے پھر پوچھا کہ وہ کون سا قانون ہے جو ایسیٹ ریکوری یونٹ کو ایسی تحقیقات کرنے کی اجازت دیتا ہے تو بیریسٹر فروغ نسیم جو ہیں وہ کوئی جواب نہیں دے سکے بیریسٹر فروغ نسیم نے وہی تحریک انصاف والا الزام کے ثبوت ہے کوئی نہیں دلیل ہے کوئی نہیں بس الزام لگاتے جو اسی طرح ہی آج سپریم کورٹ میں بھی کیا کہ الزام لگا دیا وہ جو درخواست اس ریفرنس میں دائر کی گئی ہے اس کو دیکھے کہ دوہزار گیارہ دوہزار تیرہ میں جب یہ جائدادیں خریدی گئی تھی تو جسٹس قاضی فازیسہ کے بچے ابھی جوان نہیں ہوئے تھے اور یا تو وہ طالب علم تھے یا اسی سال تعلیم ختم کی تھی تو ان کی آمدن کیا تھی وہ بغیر کسی مورگیج کے کیسے جائدادیں بنا سکتے ہیں جسٹس قاضی فازیسہ کو ایک موقع کے اوپر جسٹس قاضی فازیسہ کی جو اہلیاں ہیں ان کو بیریسٹر فروغ نسیم نے اپنی بہن بھی قرار دیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ آخر ان کے ذرائع آمدن کیا ہیں اس کے اوپر جسٹس سجاد علی شاہ نے سوال پوچھا اور اس سوال کا پسے منظر یہ تھا کہ فروغ نسیم نے کہا کہ میسٹر جسٹس قاضی فازیسہ کی جو اہلیاں ہیں وہ اپنی منی ٹریل دیں ٹیکس حکام نے جو ہے وہ دوہزار چودہ میں ان کو خط بھی لکھا تھا ان کی اہلیاں کو تو پھر جسٹس سجاد علی شاہ نے سوال پوچھا کہ پھر ایف بی آر کی کاروائی کا کیا ہوا بیریسٹر فروغ نسیم نے کہا کہ جی ایف بی آر والے ڈرگے تھے کہ اگر ہم ان کی جج کی اہلیاں کو ان کی ریٹنز کے بارے میں پوچھیں گے تو پھر وہ جج جو ہے وہ ہمیں کٹہرے میں کھڑا کر دے گا تو اس کے اوپر جسٹس مقبول باکر نے سوال اٹھایا کہ اگر ایف بی آر کسی ٹیکس پیئر کے خلاف کاروائی کرنے سے انکار کر دے تو کیا ایگزیکٹیو کو حکومت کو یہ افتیار حاصل ہے کہ پھر وہ تحقیقات کرنی شروع کر دے تو اس کا جواب جو ہے وہ بیریسٹر فروغ نسیم آج کی کاروائی میں بھی نہیں دے سکے جسٹس عمرتہ بندیال نے بھی سوال پوچھا کہ کیا ایسا کوئی قانون موجود ہے جو بیرون ملک چھپائی جائدادوں سے متعلق ہو اور سب سے اہم ریمارکس یہ سب سے اہم ریمارکس جو آج جسٹس عمرتہ بندیال کی طرف سے دیئے گئے کہ اس پورے ریفرنس میں میں اگزیکٹ وو ریمارکس بتا دیتا ہوں کہ اس کیس میں آج تک کسی نے بھی جسٹس قاضی فائز عیسا پر کرپشن کا الزام نہیں لگایا اور ریفرنس کی بنیاد صرف یہ ہے کہ جج کی اہلیہ نے بیرون ملک جائدادوں کو جج صاحب نے ظاہر نہیں کیا یہ بہت ہی ایمپورٹن ریمارکس تھے پہلے دن سے ہی پورے کا پورا ریفرنس اور پورے کا پورا سپریم کورٹ کے دس روکری بینچ کی کاروائی جو ہے وہ اسی سوال کے اردگرد گھوم رہی ہے کہ مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسا نے اپنی اہلیہ اور بچوں کی طرف سے جو خریدی گئی جادادیں ہیں ان کو اپنی ٹیکس ریٹرن میں خرچ نہیں کیا اس لیے جج صاحب جو ہیں وہ مسکنڈکٹر مرتقب ہوئے ہیں اور ان کو جوڈیشل کانسل جو ہے وہ ہٹائے جسٹس منصور علی شاہ نے بھی ایک سوال یہاں پر پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو شرکایت قنوندہ وحیر دوگر جو ہے اس کو جسٹس قاضی فائز عیسا کے اصلی نام کا کیسے پتا تھا بیریسٹر فروگ نصیم نے جواب دیا کہ مائلور وحیر دوگر ایک صحافی ہے اور جب بھی آپ صحافی سے پوچھے کہ معلومات کہاں سے آئی ہیں تو وہ کہتا ہے میرے ذرائع ہیں اور میں سورس نہیں بتاؤں گا یہ جب بات بیریسٹر فروگ نصیم نے کی تو پاکستان کے اس وقت کمرہ عدالت میں موجود تمام صحافی جو ہیں وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یہ بیریسٹر فروگ نصیم کیا بات کر رہے ہیں کیونکہ میں بھی صحافی ہوں مجھے بھی دس بارہ سال کوٹ رپورٹنگ اور مختلف رپورٹنگ کرتے ہوئے ہو گئے ہیں ہم اپنا وہ سورس چھپانے کے پابند ہیں جس کی ہم نے خبر دی ہے لیکن اگر ہم کسی پرائیوٹ بندے کے خلاف یا کسی سرکاری بندے کے خلاف کمپلینٹ ہیں تو وہاں پر ہم اپنا سورس چھپانے کے پابند نہیں ہیں یہ بات فروگ نصیم نے عدالت کو ٹرپ کرنے کی کوشش کی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہوتی صحافی اگر خبر دیتا ہے ذرائع کے مطابق اس کا سورس وہ نہیں بتا سکتا نہ پاکستان کے اندر کوئی اس سے پوچھ سکتا ہے دنیا میں کوئی نہیں پوچھ سکتا لیکن اگر وہ شکایت کنندہ ہے کسی پرائیوٹ بندے کے خلاف تو پھر اس سے سورس پوچھا جا سکتا ہے اس سے ثبوت مانگے جا سکتے ہیں اس سے کہا جا سکتا ہے کہ اس کو یہ معلومات کہاں پر ملیں اسی دوران جہاں وہ جسٹس سجاد علی شاہ اور مسٹر جسٹس مقبول باکر نے رمارکس دیئے یہ بھی اہم رمارکس دیئے اور ساتھ جسٹس سجاد علی شاہ نے بھی کہا کہ وحید ڈوکر کا خط پڑے اسے تو عیسیٰ کے سپیلنگ نہیں لکھنے آتے تو وہ جائیدادوں کو کیسے سرچ کر سکتا ہے اور ویسے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اسلام آباد کے جتنے بھی جنرلسٹ وہ وحید ڈوکر کی جو کیپیبلٹی ہے اس کو بڑے اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور وہ بڑی اچھے طریقے سے گواہی بھی دے سکتے ہیں جسٹس مقبول باکر نے بڑی نشان دائی کہ انڈریکٹلی تو انہوں نے اسی خلائی مخلوق کا حوالہ دیا جس خلائی مخلوق کے بارے میں نواز شریف کہتے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جسٹس مقبول باکر نے تنزیہ انداز میں اس بات کو کہا کہ آخر یہ وحید ڈوکر کون ہے جس کو حکومت نے اتنا سنجیدہ لے لیا کہ اس کی شکایت کے پر پوری ریاستی مشینری حرکت میں آ گئی کیا آپ نے وحید ڈوکر کی سند قابلی ہے جہاں وہ جاننے کی کوشش کی کیونکہ پاکستان میں بہت سی شکایات اوپر سے آتی ہیں یہ ریمارک سے اسی طرح جسٹس مقبول باکر نے ایک اور بہت اہم ریمارک کیے تھے ویسے تو اس ملک میں مستر جسٹس مقبول باکر کا کہنا تھا کہ ویسے تو اس ملک میں بہت سے کام آسمان سے اترے ہوئے لوگ کرتے ہیں لیکن یہ بتایا جائے کہ اے آر یو یعنی کہ ایسٹ ریکوری یونٹ کی کیا قانونی حیثیت ہے آج کی ساری عدالتی کاروائی جو ہے وہ ایسٹ ریکوری یونٹ کی قانونی حیثیت وحید ڈوکر کی شکایات کی تصدیق اس کی سند اور اس کے بارے میں سوالات جو ہیں وہ پوچھے جاتے رہے لیکن ایک بھی موقع کے اوپر کوئی ٹھوس دلیل یا کوئی ٹھوس سبو جو ہیں وہ بیرنسٹر فروغ نصیم جو ہیں وہ عدالت میں پیش نہیں کر سکے لیکن عدالت نے آج بھی سپریم کورٹ کے دس رکھنی مینس نے آج بھی جو عدالت بیرنسٹر فروغ نصیم ہیں ان کو ہدایت کی کہ کل آپ نے مزید تین سوالات جو ہیں ان کے جوابات لے کر آنے ہیں اور اگر یہ جوابات نہیں آئیں گے تو پھر عدالت جو ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کر کے اپنی پروسیڈنگ کو آگے بڑھائے گی جسٹس عمرتہ بندیال نے بریسٹر فروغ نصیم کو یہ ہدایت کی آج کی کارروائی میں ہے کہ آپ کل وہ قانون لے کر آئیں جو جج کو بیوی بچوں سے منسلک کرے دوسرا سوال جو حکومت کے سامنے رکھا گیا ہے کہ اگر ریفرنس میں وقت ہے لیکن معلومات میں کوتا ہی ہے تو کیا سپریم جوریشل کانسل جو ہے وہ اس ریفرنس کو مان سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مسٹر جسٹر سید منصور علی شاہ نے بھی ایک سوال لکھوایا جیسے ہی انہوں نے یہ سوال لکھایا تو کمرہ عدالت میں موجود جو بریسٹر شہزاد اکبر تھے وہ اچھل کر اپنی سیڈ سے کھڑے ہو گئے وہ سوال یہ تھا کہ کل فل کورٹ کو حکومت اپنی شکایات عام شہریوں نے جمع کروائی ہیں اور اس پر ایسٹ ڈیکووری یونٹ نے کیا کاروائی کی ہے یہ آج کی عدالتی کاروائی تھی اور اس عدالتی کاروائی میں آج سب سے اہم بات جو جس کی طرف یہ فیصلہ جا سکتا ہے وہ یہ تھی کہ اگر سپریم کورٹ کا دسرکنی بینچ اس جیوڈیشل ریفرنس کو بدنیتی کی بنیاد کے اوپر ڈیکلیئر کر دیتا ہے تو پھر وزیراعظم عمران خان جو ہے ان کے اوپر ناہلی کی تلوار جو ہے وہ لٹک جائے گی آج عدالتی کاروائی میں بھی اس بات کا ریمارکس دیئے گئے عدالت کی طرف سے کہ اگر سپریم جیوڈیشل کانسل یہ ڈیکلیریشن دے دے کہ یہ ریفرنس جو ہے وہ بدنیتی کی بنیاد پر مبنی ہے تو اس ریفرنس کو بھیجنے والے جو ہیں کیا ان کے خلاف کوئی کاروائی ہو سکتی ہے تو بریسٹر فروگ نسیم نے کہا کہ سپریم جیوڈیشل کانسل ایسا ڈیکلیریشن دے دے گی تو وہ عبزرویشن تو ضرور ہوگی لیکن بھیجنے والوں کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی لیکن مسٹر جیسٹر سید منصور علی شاہ نے اسی موقع پر سوال پوچھا کہ اگر سپریم کورٹ کا یہ دس رکنی بینچ یہ ڈیکلیریشن دے دے کہ یہ ریفرنش جو ہے وہ بدنیتی کی بنیاد کے اوپر بھیجا گیا ہے تو اس کے بعد کیا اس کے قانونی اثراجوں ہیں وہ ہوں گے یہ ایبزرویشن بھی دی گئی تو فروگ نسیم کے پاس اس کا بھی کوئی جواب نہیں تھا عدالت نے مسٹر جیسٹرس قاضی فائزیسہ کے اس مقدمے کی سماج جو ہے وہ کل ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی کی ہے اور کل پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس بات کی توقع کر رہے ہیں کہ فروگ نسیم سپریم کورٹ کے دسرکنی بینس کی طرف سے جو کل سوالات پوچھے گئے تھے چار اور جو آج تین سوالات پوچھے گئے ہیں ان کے جوابات لے کر حاضر ہوں گے اور ریفرنس پڑھنے کی بجائے قانونی نقاط کے اوپر آئینی نقاط کے اوپر اپنے دلائل جو ہیں